یوگیش ٹکنیکل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یوسفول ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کے مادم سے اسے پوری طرح سے ایکسپلین کرنے کو شکروں گا ویڈیو میں لاشتک پڑھ رہیے گا دوستو میں آپ کو یہاں بہتا دینا چاہتا ہوں کہ کول چین کافی اپ کرنوں کو ملا کر ایک کمپلیٹ کول چین ہوتا ہے جس کا ادشہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وستو کو یا سامان کو اس کے ندھارے تاپ مار پر جو اسے چاہیے اسے ایک سیدھے سے دوسرے سیدھے تک لے کے جانا اس پر ویسار سے آگے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو کول چین ہر چھتر میں ہوتی ہے لیکن آج ہم جس کول چین کی بات کریں گے اس کا ادشہ ایک ویکسین کو اس کے سرکشت تاپ مان پر جہاں سے ویکسین بنتی ہے یعنی کی جس بھی کمپنی میں جس بھی فیکٹری میں ویکسین بنتی ہے اور جہاں جس بینفریشری کو لگنی ہے یعنی کی جس بچے کو یا جس ویس کو لگنی ہے وہاں تک اس کا تاپ مان اس کے ندھارے تاپ مان کے مدہ ہی رہے اور اس تاپ مان کو بنائے رکھنے کے لیے کئی اپکڑوں کا سہرہ لینا پڑتا ہے وہ اپکڑ الیکٹرک بھی ہو سکتے ہیں اور نون الیکٹرک اس پر ہوتے ہیں یہ اپکڑ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کولڈ بوکس ہوتا ہے اس کا استعمال ہم ٹرانس پونٹ میں اس ویکسین کو رکھنے کے لیے کرتے ہیں اور اس کا تاپ مان بنانے کے لیے اس کے بعد دوستو یہ ہے ویکسین کریئر ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس ویکسین کا تام مان دو سے آٹھ کے مدھے بنا کر رکھتے ہیں اور جہاں پر بچے کو ویکسین لگنا ہے وہاں تک اسے لے کر جاتے ہیں اور کولڈ بوکس اور ویکسن کریغرر میں جو تاپ من ہم 2 سے 8 کا بنا کر رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں ان آئس پیک کے دوارا دوستو آپ جو یہ آئس پیک دیکھ رہے ہیں ان کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے اور انہیں ہم دیف ریجر میں مائنس 15 سے مائنس 25 تک کے تاپ من کے اندر ان کو فروزن کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کنیشن کرنے کے بعد ان کولڈ بوکس میں اور آئس پیکس میں رکھ کر ویکسین کا تاپان دو سے آٹھ کے بیچ میں بنا کر رکھتے ہیں ایک نشیت ٹائم تک جیسے کہ یہ ویکسین کریڈ ہے اس میں ہم بارہ گھنٹے تک ویکسین کے تاپان کو دو سے آٹھ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور کولڈ بوکس میں تین سے پانت دن تک اور اس ویکسین کو لے جانے کے لئے ہم ویکسین وین کا اپیوک کرتے ہیں دوستو یہ ویکسینیں ریفجیٹر بھی ہوتی ہیں اور سامانے بھی ہوتی ہیں ابھی تک آپ نے دوستو جو اپکن دیکھے وہ نون الیکٹرک تھے یعنی ان میں اڑ جائے گا کوئی ستروت نہیں تھا لیکن ابھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے ایک ڈیپ فریجر ہے اس کا مکھتہ اپیوگ ہم ہمارے ان آئس پیکس کو جمانے کے لئے کرتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی سلکے سے آئس پیکس آپ کو دکھائی دے جائیں گے ہم انہیں برکس ٹائپ آئس پیکس کو جماتے ہیں تاکہ وہ جلدی جم جائیں اور اپکن پر کافی باہر نہ پڑے ان کے ہندر ہم سامنے تا پانی کا ہی اپیوگ کرتے ہیں جو کی ساف پانی ہوتا ہے اور ایک لیبل تک ہی ہم ان میں پانی کو بھرتے ہیں اور انہیں پندرہ سے مائنس پچی دگری کے تاپان پر فوجن کرتے ہیں اور پھر کولڈ بوکس اور ویکسین کاریز میں ان کا اپیوگ کرتے ہیں کنڈیشن کرنے کے بعد کنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آئس پیک کو تھوڑا سا پنگھ لاتے ہیں یعنی کی سامنے تا صرف پانچ یا دس منٹ باہر رکھتے ہیں نکالنے کے بعد تاکہ ہمارا جو تاپان ہے وہ دو سے آٹھ کے بیچ میں بنا رہے اور دیکھئے آپ کافی سلکے سے آئس پیکس لگے ہوں ہیں ان کو کنڈیشن کرنے کے بعد ہم انہیں کولڈ بوکس یا ویکسین کریر میں استعمال کرتے ہیں اور جہاں بھی ہمیں ویکسین کو لے کر جانا ہے ٹرانسپورٹ کرنا ہے یا کسی ویکسین سینچائٹ پر جانا ہے تو ہم ان آئس پیکس کو ان میں ڈال کر دو سے آٹھ ڈگری کے تاپمان کو بناتے ہوئے وہاں تک ویکسین کو لے جاتے ہیں یہی ایک کولڈ چین ہوتی ہے یعنی کی ایک پوری سیت رنکلا جہاں دو سے آٹھ ڈگری کے تاپمان کو بنا کر رکھنا ارنیواریہ ہوتا ہے ان میں ہم آئس پیکس کے علاوہ کچھ ویکسین کے دور بکتے ہیں جو کی ہیٹ سنسیٹیو ہوتی ہیں اور وہ کینی کے اندروں پر رکھی تو دوستو ابھی آپ نے ڈیفیجز کے بارے میں جانا ابھی آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے ایک آئس لینڈ ڈیفیجٹر ہے یعنی کی آئییلار جیسے ہم کہتے ہیں ان میں ہم ہماری تمام ویکسین کو رکھتے ہیں جو پلس دو سے پلس آٹھ ڈگری کے تاپمان پر کافی سرکشیت رہتی ہے دوستو ان آئس لینڈ ڈیفیجٹر کے اندر ہم ہمارے ان تمام ویکسین کو رکھتے ہیں جو پلس دو سے پلس آٹھ ڈگری کے تاپمان پر رکھی جاتی ہیں لگ بگ سبھی ویکسین ہمارے آئس لینڈ ڈیفیجٹروں میں ہی رکھی جاتے ہیں دوستو انہیں آئس لینڈ ڈیفیجٹر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہے ایک خاص ویدھی کا اپیو کر کے بنائے جاتے ہیں جن میں ہمارا جو تاپمان ہے لائٹ جانے کے بعد بھی ایک دن تک بنا رہتا ہے دو دن تک بھی بنا رہتا ہے کیونکہ دوستو یہ ویشے شروع سے ویکسین رکھنے کے لئے ہی بنائے جاتے ہیں اور ان میں چاروں طرف ایک آئس پیکس جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائے تھے ان کی دیوار ہوتی ہے جن کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے اور وہ جو پانی ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور لائٹ جانے کے بعد جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کافی دنوں تک یعنی کی ایک دن تک یا دو دن تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے باہر کے واتاورن کے تاپمان پر باہر کا واتاورن کا تاپمان جتنا کم ہوگا اس کا بیک اپ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ان میں ہمیں لارج اور سمال آئی الار کا استعمال کرتے ہیں اور تمام جو سبھی ویکسین ہیں جو بچوں کو لگتی ہیں ویس کو لگتی ہیں جس کا تاپمان پلس دو سے پلس آر ڈگری کے مدہ ہونا چاہیے ایک سرکشت تاپمان کی سیمہ تو ہم ان سبھی ویکسینوں کو اس آئی الار میں رکھتے ہیں اور دوستو اس ویچے پر کافی ویڈیو آپ کو میری پلیلسٹ میں مل جائیں گے دوستو یہ کافی اچھے اور مہنگے اپکن ہوتے ہیں جو ہم باہر سے بھی امپورٹ کرتے ہیں لیکن ابھی فیلال ہم ہمارے دیس میں بنے ہوئے اپکنوں کا استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں اور دوستو ہماری جو سرکارے ہیں وہ ویکسین کے تاپمان کو دو سے آٹھ کے بیچ میں بنائے رکھنے کے لیے کافی مشکت کرتی ہیں ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم ایک آئیس لینڈ ڈیفجیٹر میں ڈیٹر لوگر لگا رہے ہیں جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ آئی الار کا تاپمان اگر دو ڈگری سے نیچے جاتا ہے یا آٹھ ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو اس کا جو سیدھا میسج ہے وہ ہمارے اوفیسروں کے پاس جاتا ہے ہمارے کول چین ہنڈلر کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ صحیح سیمہ پر اپنے آئس لینڈ ڈیفجیٹر کو سنبھال سکے کہ اس کا تاپمان کم یا زیادہ کیوں رہا ہے دوستو میں آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ آپ جب بھی ویکسین سنڈ کرائیں تو ہمارے سرکاری کے اندروں میں ہی کروائیں کیونکہ یہاں پر ویکسین کی پٹینشی کے لیے اس کے تاپمان پر کافی نیانترن کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے تاپمان کو بنا کر رکھا جاتا ہے ہر حالت میں اور اسی کو کول چین کہتے ہیں تاکہ کہیں بھی وہ جو تاپمان ہے سیف رینج کا وہ بریک نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ہماری ویکسین کی جو پٹینشی ہے وہ کم ہو جائے یہ جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ڈاٹا لوگر ہے یہ پوری طرح سے ڈیجٹل ہے اور ہر پائنٹ یعنی کی پائنٹ ون کا تاپمان بھی یہ کافی اچھے ترے سینس کرتے ہیں اور جیسے ہی تاپمان کم یا زیادہ ہوتا ہے اس کی سوچنا فون کے دوارہ اس کے نردائت آفیسز کے پاس چلی جاتی ہے اور ہم اسی تائم اس آئی الار یا آئسلین ڈیفجیٹر کو سنبھال کر لیتے ہیں کہ اس کا تاپمان اوپر نیچے کیوں جا رہا ہے دوستو اس لیے کی ویکسین کی پٹینشی کم نہ ہو جائے کیونکہ اگر ایک نشی تاپمان کے باہر ویکسین کو کافی دیر تک رکھا جاتا ہے تو اس کی جو پٹینشی وہ کم ہو جاتی ہے اور اس ویکسین کو لگانے کوئی فیدہ نہیں رہتا دوستو یہی وہ کول چین ہے جو کافی اوپکرنوں سے مل کر بنا ہوا ہے اور جس پر کافی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے دوستو جتنے بھی آپ نے اوپکرن دیکھے کول چین میں استعمال ہونے والے وہ سب ایکو فرینڈلی ہیں وہ سی ایف سی فری ہیں وہ ہماری اوجون پرت کو یا ہمارا واتاون کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے اور گلوبل وارمنگ کو بھی بڑھاوا نہیں دیتے یہی ایک خاص بات ہے جو ہمارے کول چین کو اور اچھا بناتی ہے اور مجبوط بناتی ہے مجھے گروہ ہے کہ ہمارے دیس میں ایک اچھی کول چین کا وستار ہے جو ہماری ویکسین کی پٹینشنی کو کبھی کم نہیں ہو دیتی اور آپ ہمیشہ سرکاری کے اندر پر ہی ویکسین کو لگائیں اپنے بچوں کو اور خود کو بھی ویکسین سرکاری کے اندروں پر ہی لگوائیں دوستو جہاں پر الیکٹرسٹی موجود نہیں ہوتی وہاں پر ہم سور پینلوں کے دوارہ ہی ان آئیل اسلینڈ ریفجیٹر اور ڈیفیجیڈوں کو ارجہ دیتے ہیں تاکہ کول چین کے تاپمان کو برقرار رکھا جائے کسی بھی حالت میں اسے بریک نہیں ہونا دے جائے کیونکہ اگر تاپمان بریک ہوتا ہے تو پٹینشک کم ہوتی ہے مجھے گروہ ہے کہ میرے دیس میں ایک ایسی سست کول چین ہے جہاں پر تاپمان بریک ہونے کے سن بھاونا نہ کے برابر ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر شکریہ گا جلوکہ سب کا نامت بھولیے گا دھنے بات دوستو